اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاگ ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور رمضان انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں دیسی چکن سٹک تو چل کے دیکھتے ہیں دیسی چکن سٹک کیسے بنتا ہے اور اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ہنجی جیسے کہ آج آپ آج کی ریسیپی ہے دیسی چکن سٹک تو یہ ہے چکن جسے میں نے چک کی شیپ میں میں نے تو نہیں کٹا ہے گھر میں امی نے کٹ لیا تھا اور اسے میرینیٹ کیسے کیا ہے پہلے آپ وہ دیکھیں ہنجی ویورز تو پہلے ہم لوگ چکن میرینیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے چکن کو سٹک کی طرح جوہنا کٹ لیا ہے کیونکہ ہم لوگ سٹک چکن منا رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاں میں نے اس میں گارلک کا پیسٹ لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں سویا ساکس اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے 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 ٹھیک ٹھیک ٹھ ریڈ چلی پاوڈر، چارک مسالہ، نمک، اجوین، بلیک پیپر چکن ہم نے میرینیٹ کر لیا ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھ لیں گے تقریباً ایک ہنٹے کے ہوئی ہے ہنجی، ہنجی، چیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ چکن کیسے میرینیٹ ہوئے یہ ہماری پاس ہے بریڈ گرم، یہ ہماری پاس ہے میدہ اور اوپر اس کی اوپر ڈالا ہوا زیرہ اور یہ ہم میں نے لیا ہے دو عدد انڈے جنہیں ہم نے اچھی طرح کیا کرنا ہے بیٹ کر لینا ہے میرے بھائی نے زبیج میں ضرور تڑکا لگانا ہوگا اسے دیسی چکن سٹک میں نے نام کیوں دیا کیوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا نام کیا ہوتا ہے لیکن دیسی چکن سٹک جو اس میں نام دیا اس میں سارے جو مسالے ہیں وہ گھر کے بنے ہیں اس لئے اس کا نام ہم لوگوں نے دے دیا ہے دیسی چکن سٹک اچھا جی ہم جی تو اب اس کی کر لیتے ہیں کوٹنگ کوٹنگ کرنے کیا کریں گے ہم پہلے اس کو میدے میں جاؤں گے یوں یوں اس پورے چکن کو آپ نے کیا کرنا ہے میدے میں ڈولا ڈول کر دینا ہے اب ڈولا ڈول کیا ہوتا ہے تو ہمیں بتائیں نہیں مطلب صحیح طرح چھپا دینا ہے اب آیا پنا دینا ہے چکن کو میدے کا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے اندے میں ڈول کرنا ہے یوں یوں کر کے نا پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہائی ہائی چکن میرے ہاتھ میں نہیں آرہا اندے سے بائیں نکال کر بریٹ کرم میں ڈال دینا ہے اور اپنے دوسری ہاتھ کی مدد سے اس پر اچھی طرح مرت لگا لینا ہے تو یہ ہماری جو ٹھکن سٹک ہے نا یہ ہو گیا تو یہ آیا ہے ٹھیک یا جی سمجھا گیا ابھی سی طرح سارے کر لیتے ہیں ہاں 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 ہم نے دیس فرائی جی تو میں نے فرائی کر لیا اور مجھ سے بہت زیادہ ڈارک براؤن فرائی ہو جاتے ہیں حالانکہ بہت لائٹ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ میں جو ڈیش فرس ٹیم بنانے لگتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں میں کوئی پروفیشنل کوک نہیں ہوں اس لئے یہ معذرت ہن جی ویوورز تو یہ تھی میری چھوٹی سی ریسپی آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں بہت ساڑا یاد ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ